بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو تمام وزارتیں ایسے بانٹی جاتی ہیں بڑے بڑے بیوروکریٹس کے اوپر ایک ایسا وزیر بٹھا دیا جاتا ہے جسے اس محکمے کے بارے میں اس کی علف بے کبھی نہیں پتا ہوتا اور تمام بڑے بڑے فیصلوں کا اختیار اس کے پاس آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ادارے آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہوتے گئے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی اب پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں کتنا پیٹرول ہے کتنی گیس ہے کتنے خزانے ہیں اور ہمارے ادارے او جی ڈی سی ایل جس کا یہ کام ہے اس کو پتہ ہی نہیں ابھی حال ہی میں ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن لائسنسنگ پولیسی نے ایک نئی وائٹل ریپورٹ ایک وائٹل ڈاکومنٹ جاری کیا ہے اس کو ہم ہیلپ ڈاکومنٹ بھی کہتے ہیں یہ پاکستان کے سارے انرجی ایکسپرٹس کی طرف سے ڈاکومنٹ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک بہت خطرناک انکشاف کیا ہے کہ راجستان کا علاقہ جو کہ انڈیا میں ہے جو بلکل پاکستان کے بارڈر پر ہے وہاں سے انڈیا روز ایک لاکھ پچتر ہزار بیرل تیل نکال رہا ہے یاد رکھئے پاکستان کی روزانہ کی جو ضرورت ہے وہ چھے سے سات لاکھ بیرل تیل ہے اور انڈیا صرف وہاں سے ایک لاکھ پچتر ہزار بیرل پیٹرول نکال رہا ہے تو ایک ہی جگہ ہے ایک ہی زمین ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم وہاں سے پیٹرول کیوں نہیں نکال رہے سارا تیل انڈیا کے پاس ہی کیوں جا رہا ہے دوسری طرف او جی ڈی سی ایل اس بات کی تردید کرتی ہے کہ جب تک ہم آپ کو رپورٹ نہ دیں آپ کسی کی بات کا یقین نہیں کریں اب او جی ڈی سی ایل یہ بتائے کہ ساری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان پیٹرول اور گیس کے زخائر سے بھرا پڑا ہے صرف آپ کو ہی کیوں نہیں نظر آتا ابھی حال ہی میں سعودی عرب بیس عرب ڈالر کیوں انویسٹ کرنا چاہتا تھا آئل اینڈ گیس کے سیکٹر میں چائنہ دس عرب ڈالر کیوں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور غیر ملکی کمپنیاں پاکستان سے تیر نکالنے کے لئے انویسٹمنٹ کیوں کرنا چاہ رہی ہیں اب یہ جو ہیلپ ڈاکومنٹ آیا ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے دو ہزار نو سے انڈیا وہاں سے پاکستان کا سارا تیر نکال رہا ہے نیچے سے اور پاکستان اس پر کیوں خاموش ہے یا پھر ہمارے محکموں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں جنرل زبیر کا اس بارے میں کہنا ہے کہ پاکستان میں بلوجستان میں وزیرستان میں اتنا تیر ہے اتنا تیر ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگاتے ہمیں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک حکومتوں نے اس چیز پر کام کیوں نہیں کیا آلریڈی آپ کی ایکانومی کولیپس کر رہی ہے آپ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی حال ہمارا ایران بارڈر پر بھی ہے وہاں ایران عربوں بیرل تیر نکالتا جا رہا ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بلوجستان کا سارا پیٹرول نیچے سے ایران میں جا رہا ہے ریکوڈک ہمارے پاس ہے پوری دنیا میں اس سے بڑا خزانہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہم وہاں بھی کام نہیں کر رہے ہم میں ہمت ہی نہیں ہے جب کام شروع ہونے لگتا ہے تو کبھی حکومت کی طرف سے مسئلے آ جاتے ہیں کبھی کوئی کمیشن بیٹھ جاتا ہے کبھی سیکیورٹی کے مسئلے ہو جاتے ہیں ہمیں ڈر کس چیز کا ہے امریکہ حملہ کر لے گا انڈیا حملہ کر لے گا بھائی جو ہونا ہے وہ ہونا ہے اگر حملہ کرتے ہیں تو حملہ کرنے دو پوری دنیا کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے انڈیا میں وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے حملہ کرنا اور کیا ہم نے اس ڈر سے ساری عمر ایسے ہی رہنا ہے ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو صرف پاکستان نہیں اس کے ساتھ عادی دنیا بھی تباہ ہوگی اور اگر وہ یہ نہ جانتے تو اب تک کتنے حملے ہو چکے ہوتے دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں بیل آئیکن کو کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں